84 کوسی یاترہ کو لے کر وی ایش پی ہائی کوٹ کے فیصلے سے بھی بے پرواہ ہے شنیوار کو الہاباد ہائی کوٹ نے 84 کوسی یاترہ پر راجسرکار کے لگائی روک پر دخل دینے سے انکار کر دیا لیکن وی ایش پی یاترہ پر اڑی ہوئی ہے لہٰذا یاترہ میں شریک ہونے کے لیے جانے والوں کے غرفتاریاں پورے پردیش میں ہو رہی ہیں وی ایش پی کی 84 کوسی پرکرمہ پر لگائی گئی راجسرکار کی روک واجب ہے 84 کوسی پرکرمہ کے ذریعے راجسرکار کا سامپردائی سوہارد بگڑ سکتا ہے ایسی پرکرمہ کی نہ تو کوئی پرمپرہ ہے نہ ہی ایسے کوئی دستاویز پیش کیے گئے یہ سوچنا ہے لہاباد ہائی کوٹ کی دو ججوں کی بنچکا نیائی مورتی الک مہاباترہ اور نیائی مورتی ڈی کے اوبادھیائے کی کھنپیٹ نے اسی سوچ کے آدھار پر اسی آجیکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں 84 کوسی یاترہ پر لگی روک کو ہٹانے کی کوٹ سے گوہار کی گئی تھی یعنی ویشوہ ہندو پریشت کی 84 کوسی پرکرمہ پر راجسرکار کی روک برقرار رہے گی اس پر سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے صاف کہہ دیا کہ ایسی پرکرمہ کی نہ تو کوئی پرمپرہ ہے اور نہ ہی کوئی دستاویز پیش کیے گئے جس سے ثابت ہو کہ پرکرمہ کرنے والے کسی بھی وقتی کے ادھکاروں کا حنن ہے خورٹ نے یہ کہا کہ چونکہ انہوں نے اپنے جو ان کی پیٹیشن ہے اس میں یہ نہیں کوئی کلیم کیا ہے کہ ہمارا ایک کسٹمری رائٹ ہے اور ہم لگاتار اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں اس لیے جو سرکاری وکیل کی بات ہے اس کو انہوں نے مانا تو وہیں VHP 84 کو سی پرکرمہ یادرہ کے اپنے تیہ کارکرم پر اڑی ہے لہذا اتر پردیش کے تمام دلوں سے اور دوسرے صوبوں سے لگاتار پرکرمہ میں حصہ لینے جا رہے تمام سادو سنتوں VHP کارکرتاؤں بچرنگ دل کے لوگوں کا نکلنا اور گرفتار ہونے کا سلسلہ جاری ہے کانپور میں سنٹرل ریلوے سٹیشن باس اٹڈوں اور ہائیوے پر اپنے باہنوں سے جا رہے سو سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا آگرہ کے فتحپور سیکھری علاقے میں چوہتر گرفتاریاں ہوئی مغل سرائے میں دون ایکسپریس سے جی آرپی نے ایک درجن سادھوں کو گرفتار کیا اسی طرح شاہ جہاں پور، ہردوئی، برے لی، سیتاپور، الہباد، بہرائیج، گونڈا، بارابنکی، بارانسی، گورکپور، دیوریہ سہید درجنوں دلوں سے سیکڑوں گرفتاریاں کی گئی ہیں یہ سلسلہ فلحال جاری رہنے کی امید ہے ہائی کورٹ کے یاچی کا خارج کرنے کے باوجود VHP نہ صرف روک کو غلط ٹھہرا رہی ہے بلکہ گرفتاریوں کو بھی ناجائز بتا رہی ہے دھرم اور سنت کی آڑ میں VHP اور BJP اس پرکرمہ کے ذریعے ووٹ بٹورنے کے احیان میں جھٹ گئے ہیں وہیں سادھو سنتوں اور وشو ہندو پریشت سے لمبی ملاقات کرنے کے بعد راجے سرکار کا روک لگانے کا عدیش بھی ووٹ کی راجنیتی سے زیادہ کچھ اور نہیں رکھتا VHP کی پرکرمہ یادرہ رویوار سے شروع ہو کر 13 ستمبر تک چلنی ہے اسے دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ جتھوں کا نکلنا ان کا گرفتار کیا جانا جاری رہے گا اور اسی بہانے 2014 کی راجنیتی کا میدان سجا رہے گا جتھوں کی روانگی جتھوں کی گرفتاری پرندہ پرنا مار پائے سرکچہ کے ایسے انتظامات لیکن شاید سچ تو یہ ہے کہ پرندے کی نیت صاف نہیں ہے اور سیاد کے من میں چھپی ہے سیاست منول درادن رپاتی لکنو IVN 7